اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سرکل کے بارے میں سرکل کسے کہتے ہیں سرکل اس طرح کی بلکل گول شیپ کو راؤنڈ شیپ کو کہا جاتا ہے اس شیپ کا کوئی کونہ نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سرکل ہے ہم سرکل جیسی ڈیفرنٹ چیزیں روزانہ دیکھتے ہیں جیسے یہ کلاک ہے تو یہ بلکل گول ہے سرکل کی طرح اسی طرح سے یہ جو گاڑیوں کے ٹائر ہوتے ہیں یہ بھی سرکل کی طرح گول ہوتے ہیں یہ جو بسکٹ ہم کھاتے ہیں یہ بھی گول سرکل کی طرح ہوتے ہیں اور اکثر جو بٹن ہوتے ہیں وہ بھی سرکل کی طرح گول ہوتے ہیں تو سرکل کسے کہتے ہیں بلکل راؤنڈ شیپ گول شیپ جس کا کوئی کونہ نہیں ہوتا اسے ہم کہتے ہیں سرکل اب ہم سرکل سے ریلیٹیڈ کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں سرکل بلکل گول ہوتا ہے اور بلکل درمیان سے اگر ہم دیکھیں تو ہم سرکل کے کسی بھی طرف جائیں تو یہ جو فاصلہ ہے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ ہر طرف برابر ہوتا ہے یعنی یہ جو پوائنٹ ہے یہاں سے آپ سرکل کی باؤنڈری کو جس طرف سے بھی آپ جائیں گے تو یہ فاصلہ برابر ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے یعنی سرکل کے بلکل جو درمیان والا پوائنٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سرکل کا سینٹر تو یہ سرکل کا سینٹر ہے یعنی سرکل کا مرکز ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ سرکل کے سینٹر سے آپ جس طرف بھی جاتے ہیں تو یہ جو فاصلہ ہوتا ہے یہ ہر طرف برابر ہوتا ہے تو اس برابر فاصلے کو ہم کہتے ہیں ریڈیس اسے ریڈیس کہا جاتا ہے اور ریڈیس آر سے شروع ہوتا ہے تو ریڈیس کو ہم شارٹ فارم میں سمال آر لکھتے ہیں یعنی جب بھی ہم نے کہیں ریڈیس لکھنا ہوگا تو ہم ریڈیس پورا نہیں لکھیں گے اس کی جگہ پر صرف آر لکھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم سرکل کے ریڈیس کی بات کر رہے ہیں اور سرکل کا ریڈیس ہوتا کیا ہے سرکل کے سینٹر سے اس کی باؤنڈری تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے یہ جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے ریڈیس ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سرکل کیا ہوتا ہے اس کا سینٹر کسے کہتے ہیں اور سرکل کا ریڈیس کیا ہوتا ہے اب ہم سرکل سے ریلیٹڈ کچھ مزید چیزیں دیکھتے ہیں اگر یہ اس کا سینٹر ہے اور ایک ایسی لائن جو اس کے سینٹر سے گزرے اور سرکل کے اس طرف ایک پوائنٹ کو ٹچ کرے اور اس طرف یعنی ایک سیدھی لائن آپ ڈراؤ کریں گے جو سینٹر سے گزرے گی اور شروع کہاں سے ہوگی سرکل کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک یعنی ایک طرف وہ سرکل کی باؤنڈری کو ٹچ کر رہی ہے اور دوسری طرف بھی سرکل کی باؤنڈری کو ٹچ کر رہی ہے تو ایسی لائن جو سرکل کی باؤنڈری کو دونوں طرف سے ٹچ کرے اور سرکل کے سینٹر سے گزرے اس لائن کو ہم کہتے ہیں ڈائی میٹر اس لائن کو کہا جاتا ہے ڈائی میٹر اور جیسے ہم ریڈیس کو شارٹ فارم میں آر لکھتے ہیں تو ڈائی میٹر کو شارٹ فارم میں ہم ڈی لکھتے ہیں ریڈیس کو ہم نے سمال آر لکھا تھا تو ہم diameter کو بھی small d لکھ لیتے ہیں تو diameter کیا ہوتا ہے ایسی line جو circle کی boundary کو دونہ طرف سے touch کرے اور circle کے center میں سے گزرے اسے ہم کہتے ہیں diameter اس کے علاوہ جو circle یہ جو boundary ہوتی ہے یہ والی اس کی جو پوری length ہوتی ہے یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ circle کے آس پاس جتنا distance ہوتا ہے اس distance کو کہا جاتا ہے circumference تو یہ جو distance ہوتا ہے circle کے آس پاس جتنا بھی یہ جو round distance یا length ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں circumference تو circle کسے کہتے ہیں بالکل goal جو شکل ہوتی ہے اسے circle کہا جاتا ہے اس کے بالکل درمیان میں جو point ہوتا ہے اسے center یا مرکز کہا جاتا ہے center سے circle کی boundary تک جو distance ہوتا ہے وہ ہر طرف برابر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں radius اور short form میں ہم لکھتے ہیں small r اس کے علاوہ circle کے جو center سے line پاس کرتی ہے اور دونوں طرف circle کی boundary کو touch کرتی ہے اسے ہم کہتے ہیں diameter اور short form میں لکھتے ہیں d اور جو circle کی boundary ہوتی ہے اس کی length یا جو distance ہوتا ہے circle کے آس پاس اسے کہا جاتا ہے circumference اگر ہم circle کی radius کو دیکھیں اسے ہم لکھ سکتے ہیں small r اور جو اس کا diameter ہوتا ہے وہ اس کے center سے اس طرح سے پاس کرتا ہے اب اگر ہم یہاں سے دیکھیں اس کے diameter کو تو یہ center ہے اور یہ اس کی boundary اور ہم جانتے ہیں کہ center سے boundary تک جو distance ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک radius اسی طرح center سے اس طرف boundary پہ آتے ہوئے بھی یہ distance ہے ایک radius تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو diameter ہے اس میں کتنے radius آ رہے ہیں two radius آ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے diameter یعنی d equals to two times r کیونکہ اس میں r دو بر آ رہا ہے تو diameter کیا ہو جائے گا two times r یعنی اسے ہم two multiply by r بھی لکھ سکتے ہیں یا r plus r بھی لکھ سکتے ہیں یعنی دو r جمع ہو کر ہمیں دے رہے ہیں diameter اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پر اگر radius ہے مثال کے طور پر two centimeter تو اس کا circle اتنا ہے اگر ہمارے پاس اس طرح سے ایک بڑا circle ہو اور اس کا یہاں پر center ہو تو کیا اس کا radius بھی two centimeter ہوگا اس کا radius بڑا ہوگا ہو سکتا ہے اس کا radius three centimeter ہو یعنی circle اگر چھوٹا ہے تو اس کا radius بھی چھوٹا ہوگا circle بڑا ہے تو اس کا radius بھی بڑا ہوگا اس کے علاوہ ہم circle کے radius اور diameter کو نام بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر یہ center ہے اور یہ اس کا radius ہے تو زیادہ تر ہم center کو c یا o لکھتے ہیں اور radius کا جو دوسرا point ہے جہاں پر وہ boundary کو touch کر رہا ہے اگر ہم اس کو a لکھیں تو اس circle کا جو radius ہوگا وہ برابر ہوگا o a کے o a کا مطلب ہے کہ radius o سے شروع ہو رہا ہے اور a پر ختم ہو رہا ہے اسی طرح سے اگر ہم یہاں سے اس طرح سے ایک diameter draw کرتے ہیں جو کہ center سے گزر رہا ہے اور اس کے ایک point پر لکھ دیتے ہیں c اور دوسرے point پر لکھ دیتے ہیں d تو اس کا diameter کیا ہوگا جہاں سے شروع ہو رہا ہے c اور جہاں پر ختم ہو رہا ہے d تو اس کا diameter ہو گیا c d اس طرح سے ہم circle کے radius اور diameter کو نام بھی دے سکتے ہیں اب ہم ایک exercise دیکھ لیتے ہیں question ہے ہمارے پاس name the center radii and diameter of the given circle ہمیں ایک circle دیا گیا ہے ہم نے center بتانا ہے radii کہتے ہیں radius کی جمع کو اور diameter بتانا ہے تو سب سے پہلے center لکھتے ہیں اس کا center ہے a تو center کا نام ہے a اب radius دیکھتے ہیں تو radius center سے boundary تک کا point ہوتا ہے تو ایک radius اس کا ہوگا a سے e تک تو ہم لکھیں گے a e دوسرا radius ہوگا a سے d تک تو یہ ایک اور radius آ گیا اسی طرح سے a سے b بھی ایک radius ہے اور a سے c بھی ایک radius ہے اس کے یہاں پر ہمیں کتنے radius دیے گئے ہیں چار اب ہم نے دیکھنا ہے diameter تو diameter ایک ایسی سیدھی لائن ہوتی ہے جو center سے گزرتی ہے اور circle کی دونوں boundaries پر touch کرتی ہے تو یہ سیدھی لائن یہاں پر ہے c سے شروع ہو رہی ہے اور d پر ختم ہو رہی ہے تو diameter ہوگا c d ایک اور question دیکھتے ہیں find the diameter of a circle with radius 5 cm ہمیں radius یعنی r دیا گیا ہے 5 cm ہمیں کیا find کرنا ہے diameter find کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ circle کا جو diameter ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے 2 times r کے یعنی اگر ہم radius کو multiply کر دیں 2 سے تو diameter آ جاتا ہے تو 2 multiply کریں گے 5 cm سے تو یہ کیا آ جائے گا 2 5s are 10 cm تو اس circle کا diameter ہوگا 10 cm جس کا radius ہے 5 cm ایک اور question دیکھتے ہیں find the radius of a circle with diameter 8 cm اب ہمیں diameter دیا گیا ہے اور radius find کرنا ہے تو ہم لکھیں گے diameter equals to 8 cm اور radius ہم نے find کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم diameter find کرتے ہیں radius سے تو ہم radius کو multiply کرتے ہیں 2 سے اب ہم نے radius find کرنا ہے تو ہم اس کے opposite کریں گے یعنی diameter کو divide کریں گے 2 سے کیونکہ ہم نے یہاں پر diameter find کرنے کے لئے radius کو 2 سے multiply کیا تھا اب radius find کرنے کے لئے diameter کو 2 سے divide کریں گے تو diameter کتنا ہے 8 cm اس کو divide کرنا ہے 2 سے اب ہم یہاں سے اس کو divide کر لیتے ہیں تو ہمارا radius آ جائے گا 2 کے table سے اس کو cut کریں گے 2 1s are 2 اور 2 4s are 8 تو یہ آ جائے گا radius 4 cm تو جب diameter given ہو اس کو 2 سے divide کریں تو radius آ جاتا ہے تو آج ہم نے circle کے بارے میں پڑھا اس کا radius اور diameter find کرنے کے بارے میں پڑھا